نظر ابن شمیل چھوڑ کر خوراستان کے لئے نکلے تو تین ہزار آدمی بسرہ سے باہر ان کو خدا حافظ کہنے کے لئے نکلے تین ہزار آدمی اور یہ تین ہزار آدمی کون تھے سارے بڑے بڑے علماء یہ علماء نے اس پروفیشن کو اختیار کر کے بڑی تنگی والی زندگی گزاری ہے میرے بھائیو بڑی تنگی والی میں اپنے بارے میں کہتا ہوں اپنے بچپن کا ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ لیسٹر میں امام تھے چودہ پاؤنڈ کی تنخواہ دی چودہ پاؤنڈ فورٹین پاؤنڈ کی تنخواہ دی اس زمانے لے جب دوسرے لوگ پچاس اور ساٹھ پاؤنڈ کماتے تھے فول ٹائم ورکرز جو تھے فورٹی ففٹی سکسٹی پاؤنڈ کماتے تھے اس وقت ہمارے والد صاحب کی فول ٹائم کی تنخواہ فورٹین پاؤنڈ دے انصاف تھے یہ علماء کے ساتھ گھر کا کرایا خود دینے کا اور ہم سب کے یہاں آنے کا جو کرس لیا تھا ٹکیٹو کا وہ سب اپنے سر پر اور وہاں سے کھپی چچا کسی کا بھی خط آوے تو وہاں بھی پیسے بھیجنے کے یہ قربانی نہیں تو اور کیا ہے آپ اور اس سے زیادہ قربانی کیا چاہتے ہیں اس سے زیادہ آپ قربانی ورنمہ سے کیا چاہتے ہیں آپ یہ کت پہلی جا حساب کر جئے ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور وہ راستے میں آپ اسے ملاقات کر لیتے ہیں اور مل جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مول صاحب یہ جرح کام چھے گرما جرح پرابلم چھے گئے جرح آوے لیں فون کہتا ہے کہ چھانو بھئی وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کی تنخواہ ہمیں نہیں ملتی ہے آپ دو دو منٹ کا حساب کرتے ہیں وہ حساب نہیں کرتا مسجد سے نکلتے ہوئے تھکا ہوا ہے پورا دن اس کا یہاں گزرا ہے مدرسے سے فاری ہو کر نکت رہا ہے مولانا جرح کے مسئلہ پوچھوالو جی جی بھئی پوچھو مسکوراتے ہوئے وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی پوچھنے کی جگہ ہے وکیل کے ساتھ آپ ایسا معاملہ نہیں کرتے آپ اپٹیشن کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتے ڈاکٹر کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتے اولما کے ساتھ آپ کا یہ بدتمیزی کا رویہ میں اس کو بدتمیزی کہوں گا کار پاک میں پکڑ لیا راستے میں پکڑ لیا چلتے چلتے راستے میں ٹکڑا گئے تھے مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھوالو یہ مسئلہ کب پیش آیا تھا میں تو پوچھنا ہوں ان کو یہ مسئلہ آپ کو کب پیش آیا تھا کہ تین مہینے پہلے آج میں راستے میں ٹکڑا گیا تب پوچھنے کی توفیق ملی آپ کو بعد میں آنا جب ہم وہاں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے علم کو ہم نے خود چیپ بنا دیا چیپ علم کلام کو کلام اللہ کے علم کو حادث رسول کے علم کو ہم نے چیپ بنا دیا چیپ پھرکل سستہ کر دیا اسی وجہ سے ہمارے بچے عالم اور حافظ بننے کیلئے تیار نہیں ہوتے اب اس لئے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا انجام بھی وہی ہونے والا ہے جو ہمارے مقامی امام صاحب کا ہوتا ہے تو ہمیں یہ زندگی نہیں چاہیے ہمیں علماء کے ساتھ ایسا برطاو کرنا چاہیے تھا کہ گھر کا بچہ بچہ یہ کہتا کہ اب میں بھی عالم بننا چاہتا ہوں سنجید کی سے میرے بھائیو سوچو سنجید کی سے سوچو میں بہت درد دل سے کہہ رہا ہوں واللہ العظیم نیت میرے صرف یہی ہے کہ جن مسلمانوں کے دلوں میں علماء کی حکارت ہے وہ باقی نہ رہے اس لئے کہ اگر یہ باقی رہی تو ایمان صلب ہو سکتا ہے ایمان صلب ہو سکتا ہے ایمان چھنا جا سکتا ہے موت کے وقت میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو دعویٰ دکھے لاؤں موسیقی بھائیو سکتا ہے موسیقی بھائیو